اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد زکاة کے حساب سے ایک سوال جو بار بار کیا جاتا ہے جس میں ہماری بہنیں سب سے زیادہ کنفیوین اور پریشانی کا شکار ہوتی ہیں کہ بظاہر وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں ان کے اوپر زکاة لازم ہوتی ہے زکاة واجب ہوتی ہے لیکن ان کے علم میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ زکاة انہوں نے دینی ہے یا ان کے حسبن نے دینی ہے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ زکاة ہر بالغ کے اوپر ہر بالغ صاحب نصاب کے اوپر زکاة لازم ہے تو جب زکاة ادا کرنے کا وقت آئے گا تو گھر کے صرف سربراہ کو نہیں دکھا جائے گا کہ ان کے ذمہ کتنی زکاة بنتی ہے گھر کا ہر ہر بالغ فرد اپنی اپنی ملکیت کے حساب سے اپنے نصاب کو دیکھتے ہوئے اپنی زکاة کا حساب بنائے گا اور اس کے مطابق زکاة ادا کی جائے گی تو ہماری جو بہنیں صاحب نصاب ہیں یعنی ان کے پاس ساڑھے سات طولے سونا ساڑھے باون طولے چاندی یا پھر ان کی مالیت کے برابر یا ساڑھے باون طولے چاندی کے برابر اگر ان کے پاس کیش موجود ہے ان کی سیونگ کے طور پر یا پھر ان کے پاس کوئی ایسا سامانے تجارت موجود ہے جیسے ان کی ملکیت میں کوئی ایسا ایک پلوٹ ہے یا کوئی ایسی کوئی بھی چیز ہے جو سامانے تجارت کی کٹیگری میں آتی ہے تو ان کے اوپر زکاة دینا لازم ہے زیادہ تر خواتین ہماری جو زیادہ تر بہنے ہیں ان کے پاس سونا موجود ہوتا ہے اور سونے کے حساب سے وہ صاحب نصاب بھی ہوتی ہیں لیکن بہت ساری وہ خواتین جو جوب نہیں کرتی جو گھروں میں رہتی ہیں جو گھریلو خواتین ہیں وہ زیادہ تر اس مسئلے کو سمجھنے میں وہ عام طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ اس گولڈ کی زکاة دینا ان کے ہسپنٹ پر لازم ہے اور ہوتا یہ ہے کہ ہسپنٹ بعض وقت تو ان بہنوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سونا ہے یہ در حقیقت اور سونے میں بھی دیکھا جائے گا کہ کیا وہ سونا جو ان کے پاس موجود ہے کیا وہ ان کی ملک میں شامل ہے یہ نہیں ان کی ملکیت میں شامل ہے یہ نہیں کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر جو گولڈ میکے والوں کی طرف سے دیا جائے وہ تو لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے لیکن جو گولڈ سسرال والوں کی طرف سے پہنایا جائے بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پر تو پہنا دیا جاتا ہے لیکن در حقیقت وہ ان کے ملک میں شامل نہیں کیا جاتا اور اس کا پتہ اس ٹائم چلتا ہے کہ جب کوئی خاتون بیوہ ہو جائے یا کسی کی خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے تو اس صورت میں اس سونے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ ہم نے آپ کو صرف آریتن پہننے کے لیے دیا تھا تو در حقیقت سب سے پہلے جب بھی زکاة کا نصاب دیکھا جائے تو اس چیز کو خاص طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ چیز آپ کی ملکیت میں شامل ہے یا نہیں اگر شوہر نے یا سسرال والوں نے سونا دیتے ہوئے اس سونے کو آپ کی ملکیت میں داخل کر دیا جیسے مہر کے وقت اگر مقرر کر دیا کہ یہ آٹھ تولے یا دس تولے سونا یا بارہ تولے یا پانچ تولے یا آپ کی ملکیت میں داخل ہے اس مہر میں آپ کو لکھ کر دے دیا گیا ہے تو پھر وہ آپ کی ملکیت میں داخل ہو گیا یا پھر اگر آپ اس معاملے میں کنفیوز ہیں تو آپ اپنے شوہر سے اپنے سسرال والوں سے پوچھ لیں کہ یہ سونا کس کی ملکیت میں داخل ہے اگر تو وہ یہ کہیں کہ یہ آپ کی ملکیت میں داخل ہے تو پھر اس سونے کی زکاة جو ہے وہ آپ کے شوہر پر نہیں بلکہ آپ کے اوپر لازم ہے اگر آپ گھرے لو خاتون ہیں اور آپ کوئی جوب نہیں کر رہی ہیں آپ کے پاس کوئی کیش نہیں ہے اور اگر آپ کے شوہر اس بات پر راضی ہوں اور آپ ان کو اجازت دیں تو وہ بھی آپ کے حصے کی زکاة ادا کر سکتے ہیں اس سونے کی لیکن اگر ہسپنڈ کسی مالی مشکل کا شکار ہے یا وہ ایسی صورتحال میں نہیں ہیں کہ وہ اس سونے پر زکاة ادا کر سکیں تو اس صورت میں آپ کو ہر صورت میں اس گولڈ کی زکاة خود ادا کرنا ہوگی اب اس معاملے میں بہنیں اکثر یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم تو جواب نہیں کرتی ہیں تو ہم کہاں سے اس کیش کی ادائیگی کریں گے اس زکاة کی ادائیگی ہم کہاں سے کریں گے تو اگر آپ کے پاس ایسی کوئی صورتحال موجود نہیں ہے کوئی ایسا کیش نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر زکاة ادا کر سکیں تو پھر اس گولڈ کی کوئی چھوٹی سی چیز بیچ کر فار اگزمپل سیٹ ہے اگر آپ کے پاس ایک بڑا اس کی آپ انگوٹھی جو ہے اس کا حساب بنوا کے اس انگوٹھی کو یا تو سیل کر دیں اس سے پیسے لے کے تو آپ اس سے زکاة ادا کریں اور اگر آپ اس انگوٹھی کو ہی اپنی زکاة میں دینا چاہتی ہیں یعنی جتنی آپ کے پر زکاة بنتی ہے جتنی زکاة کی جتنی رقم بنتی ہے اس رقم میں ایک پوری کی پوری انگوٹھی موجود ہے تو آپ اس انگوٹھی کو بھی زکاة کے طور پر ادا کر سکتی ہیں لیکن زکاة کی ادائیگی آپ کے اوپر لازم ہے خدارہ ایسے سونے کو جمع مت کیجئے کہ جس کے اوپر آپ زکاة ادا نہ کریں کیونکہ یہی سونہ روز قیامت اسی سونے کو پگھلایا جائے گا اور اس سے پیٹھوں کو داغا جائے گا تو آپ اس سونے کو رب کی رضا کے اوپر قربان کریں اور ہر صورت میں اپنے نصاب کو چک کریں صرف یہ نہ سوچیں کہ یہ جو میرے شوہر ہیں یا جو میرے سربراہ ہیں صرف انہی کے ذمہ زکاة ہے زکاة گھر کے ہر بالغ کے اوپر لازم ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ صاحب نصاب ہو اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سونا ساڑھے سات تولے آپ کے پاس موجود نہیں ہیں تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کیا آپ کے پاس کوئی ایسی سیونگ موجود ہے کوئی آپ کے پاس ایسا کیش موجود ہو یا آپ کے پاس اتنی مقدار میں چاندی موجود ہو کہ دو یا تین جنس کی چیزوں کو ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس مقدار بن جائے یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس پانچ تولے سونا ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس بیس یا تیس تولے چاندی موجود ہے یا دس تولے چاندی موجود ہے یا جتنی بھی مقدار چاندی کی موجود ہے اس کو ایڈ کریں اس کے علاوہ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے پاس بینک میں کوئی کیش کی صورت میں کوئی ایسی رقم تو موجود نہیں ہے فار اگزمپل آپ کے پاس ایک لاکھ یا دو لاکھ یا تین لاکھ بینک میں آپ کی سیونگ کے طور پر پڑھا ہوا ہے اور اس سیونگ کو ایک سال کی مدت گزر چکی ہے تو اس صورت میں آپ دو یا تین چیزوں کو ملا کر بھی ایک ہی نصاب بنا سکتی ہیں اگر ان تینوں چیزوں کی مقدار کو دیکھیں ان کی قیمت کا تخمینہ جب آپ لگوائیں تو اس ٹائم آپ یا ان تینوں چیزوں کو ملا کے کیا ان کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر بنتی ہے تو اس صورت میں آپ کو ہر صورت میں زکاة ادا کرنی ہوگی اگر آپ کے شوہر آپ کے حصے کی زکاة ادا کر دیں گے تو اس صورت میں بھی آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر شوہر مالی مشکل کا شکار ہے یا وہ دینے نہیں چاہتے تو اس صورت میں آپ کو ہر صورت میں اپنی زکاة ادا کرنی ہو جزاک اللہ خیر